ماشاءاللہ ٹینکی کی چمک چیک کریں دونوں ٹینکی ہماری بالکل ریڈی ہو چکے ہیں ایک سیونٹی داس مانڈل میں اور سیونٹی چھے سات اور آٹھ والی جو پٹی ہے اس میں جے ٹینکی دونوں ہم نے ریڈی کی ہیں ماشاءاللہ لک چیک کریں کیسی شائنی گئی ہے ابھی دوستو ہم اس کے اوپر پینسٹ چونسٹ کا جو ہے ہمارے پاس چیمپئن کا ریڈی کلر وہ جوز کریں گے ٹینکی کے اوپر دونوں ٹینکی کے اوپر ہم نہیں لگانا ہے پینٹ رمور نے یہ دیکھیں پینٹ کی ایسی کی تیسی پھیت دیا نیچے سے زنگ بھی اکھارنا شروع کر دیا پینٹ رمور ایسا ہیوی کمیکل ہے جو سارے کا سارا رنگ اتار دیتا ہے ابھی ہمارا سٹیپ شروع ہوتا ہے استر کا دیکھیں دونوں فیول ٹینک کو ہم نے اسی طرح استر لگانا ہے اور بعد میں ہم اس کے اوپر پینٹ لگائیں گے ماشاءاللہ ٹینکی کے لوگ چیک کریں کیسی شیننگ آ رہی ہے یہ جینین کلر تو نہیں ہے ہم نے جینین میں اسے نہیں لگایا یہ دیسی کلر ہے دیسی فیول ٹینک ہے ماشاءاللہ چمک آپ کے سامنے ہے کیسی شیننگ دے رہا ہے پینٹ اور اس کے اوپر جو ہم نے سٹیکر لگانے وہ بھی دیسی ہی لگائیں گے ارجنل سٹیکر نہیں لگائیں کیونکہ ہم نے اس کے اوپر پینڈ جو ہے وہ جینئر میں نہیں لگایا دیسی میں اسے کنورٹ گیا ہے دونوں فیولوں کے ماشاءاللہ بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اب اسے ہم بٹھی میں لگائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا حال جانے میں دکرتا ہوں میں صاف کے لئے کیسے ہوں گے میں ہوا لئے اور آپ دیکھیں اپنا یوٹیو چینل آج آپ نے دوستو کے لئے جو ویڈیو لے کر حاضر ہوئیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے ہمارے پاس یہ فیو ٹینک ہے کچھرے سے بڑا ہوا یہ دیکھیں بلکل کبارڈ ہے اس کبارڈ ٹینک کو ہم نے بلکل ریڈی اپ کرنا ہے بلکل نیوڈ مانا ہے سیونٹی چھے میں اور سیونٹی دس مادل میں ہم نے دو ٹینکیاں تیار کرنی ہے یہ ہمارے پاس پینٹ رموور ہے اس کو ہم لگائیں گے اس کی اوپر جتنا بھی اس کا پینٹ ہے سارے کا سارا ہے اس کی مدد سے سارا ہم رموور کریں گے تو سٹیپ بے سٹیپ آپ کو سمجھائیں گے پوری ویڈیو ڈیٹیل سے بنائی ہے پوری ویڈیو کو پورا دیکھنا اور سکیپ کر کے نہ دیکھیں پورا باج کیا کریں انشاءاللہ آپ کا فیدہ ہوگا اگر آپ ہمارے چینل پینٹ ہوں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں بل لائکنوں کا بڈن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے اور آپ ہمارے چینل سے مستفید ہو سکیں جی دوستو یہ ویڈیو جو ہم نے بنائی ہے یہ پینٹ ہم نے ایسے لگایا ایسے آپ کو ویڈیو بنا کر دکھا رہے ہیں کہ ایسا پینٹ آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں لگا سکتے ہیں اپنی بائی کے حوالے سے اگر آپ گھر پر پینٹ لگانا چاہتے ہیں تو آپ یہ پینٹ استعمال کر سکتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے یہ بٹھیک میں لگانے کی بھی ضرورت آپ کے انشاءاللہ نہیں پڑے گی آپ جہاں پہ ہم نے چیمپین کے پینٹ یوز کی ہیں آپ وہاں پہ ڈیکو کے پینٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں کوئی بھی ویڈیو کے حوالے سے آپ کو ڈیٹیل چاہیے پینٹ کے حوالے سے موڈیفکیشن کے حوالے سے کوئی معلوم آ چاہیے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ کو سکرین پر ہمارا ویڈس اپ کا نمبر شور ہوگا اسی نمبر پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں پینٹ کے حوالے سے ہمارے چینل پہ بہت ساری ویڈیوز بہت ساری آپ کے قدمت میں ہم نے ویڈیوز اپلوڈ گئی ہوئی آپ ہمارے چینل کو لازمی ویزٹ کریں اور ویڈیو کو دیکھیں پورا باج کریں کیسے ہم پینٹ لگاتے ہیں کیسے سٹیپ بی سٹیپ آپ کو سمجھاتے ہیں دوستو ہم نے پینٹ رموور اس کے اوپر لگایا بگا کر آپ کو دفائید دیکھیں ایسا ایسا سارا آپ نے اس نے اپنا کام کر دیا سارے کا سارا پینٹ ماشاء اللہ بلکہ ریڈی ہو رہا ہے دیکھیں بڑی آسانی سے اتر جائے گا پینٹ رموور کی مدد سے پینٹ رموور ہم نے اس کے اوپر لگایا فیول ٹینک اپ جتنا بھی پینٹ ہو جینئر ٹو جینئر پینٹ ہو تو بھی اس سے اتر جاتا ہے دیکھیں بلکہ ریڈی ہو چکی ہمارے ٹینکی اب ہم اس کو یہ بھی پنا رہے ہیں اس کو ہم پہلے راف کریں گے وہ گرینڈر کی مدد سے اس کو اچھی طرح پہلے ریگمار لگائیں گے ریگمار کی مدد سے جتنا بھی کوئی پینٹ رہ جائے گا تو اچھی طرح ہم اسے گرینڈر کی مدد سے پاروں والا جو گرینڈر ہوتا ہے اس کی مدد سے ہم نے اسے اچھی طرح راف کرنا ہے جتنا بھی اس کے پر سانگ ہے وہ سارے کا سارا انشاءاللہ رمو ہو جائے گا دیر سو نمبر کا اس کے اوپر ہم ریگمار لگا رہے ہیں پانی والا یہ دیکھیں ریگمار لگانے کے بعد کنڈیشن ماشاءاللہ کے سامنے تھوڑا بہت نمی ہے جو پناروں کے اوپر جو سارے کا سارا ہم نے اسے ختم کرنا ہے دوہ تین ڈینٹ ہے وہ بھی نگل جائیں گے ابھی ہم اس کے اوپر گرینڈر لگا رہے ہیں دیکھیں موٹر کی مدے سے جو گرینڈر لگا رہے ہیں ساروں والا یہ برشت ہے اس کی مدے سے سارے کا سارا جتنا بھی اس کے اوپر جو کچھرا ہے رسٹ ہے جو زنگ نظر آ رہے ہیں وہ سارے کا سارا انشاءاللہ ایسے ہی رمو ہو جائے گا اور جو جتنے بھی ڈینٹ ہیں اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے وہ سارے کے سارے نمائیں ہو جائیں گے وہ سارے کے سارے ڈینٹ ہم نکالیں گے اور برین کی فلنگ کر کے اس کو ہم اصطر لگا رہیں گے شائننگ فلنگ کی آپ کے سامنے ماشاءاللہ بلکل ٹینکی ہماری بلکل ریڈی ہو چکی ہے جتنا بھی رسٹ ہے جتنا بھی سنگت ہے سارے کا سارا دور ہو چکا ہے اب باری آتی ہے اس کے جو ڈینٹ ہیں یہ چھوٹے چھوٹے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے سارے کے سارے ہم نے ڈینٹ رموو کرنے ہیں ایک پانی کی میں سے دوستو ابھی ڈینٹ نکالنے کا حمل شروع ہو گیا یہ آپ کے سامنے ہے جو دیکھیں ہتھوڑی اور پانے کے مدد سے ہم یہ ڈینٹ نکال رہے ہیں روزے ہوتے ہیں روزوں میں ماشاءاللہ روزے بھی رکھے جاتے ہیں اور ویڈیو بھی ہماری ایک دو دن گیٹ ہو جاتی ہے تو ویڈیو کو لازمی پورا باش کیا کریں بیجن لائک کر دیا اگر اس سے ہماری حوصلہ وضائی ہوتی ہے ویڈیو کو ہو سکے تو لازمی شیئر بھی کرنے جی دوستو اب ہم لگائیں گے بیجن پوٹین سٹیل پوٹین ہے جو بازار سے بڑی آسانی سے مل جاتی ہے جو سٹیل پوٹین ہم نے لگائی ہے جہاں سے ہم نے ڈینٹ نکالے ہیں ماشاءاللہ بلکہ رافہ ہو چکی ہے اس کے اوپر ہم لگائیں گے ریگمار ریگمار لگانے کے بعد ہمارا جو سٹیپ ہوگا وہ ہوگا اسطر کا اس کو اچھی طرح ہم نے اسطر لگانا ہے پہلے ہم اسے ریگمار لگائیں گے پانی والا ڈینٹ سو نمبر کا اس کے بعد اس کے اوپر تین سو بیس نمبر کا ریگمار لگائیں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نئو ہوتا ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہار آنے والی نئی ویڈیو اب تک بروقت پہنٹی رہی یہ دوستو جو اسطر والا سٹیپ ہے ہمارا مرشاللہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے تین سو ساٹھ نمبر کا چینل پر کا جو اسطر ہے اس کے اوپر ہم لگا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ وہی فیول ٹینگا جو آپ نے پہلے دیکھا ہے اسی طرح کا ایک اور فیول ٹینگا وہ بھی ہم نے آپ کو لکھانے مکمل طور پر وہ پہلے ہم نے اسطر اس کو لگایا ہوا اس کو بھی ہم اکٹھا پینٹ لگائیں گے دونوں پینکیاں ہم نے بالکل ریڈی کرنی ہے اب باری آتی ہے اس کی اوپر تین سو ساٹھ نمبر کا اسطر تو ہم نے لگا لیے آپ لگائیں گے اسٹر سپر پر میں اسٹر سپر پر میں چھانے گے چھانے گے باریگام میں ڈالیں گے اور اچھی طرح فیل ٹینگ پر ہم لگائیں گے یہ دونوں فیل ٹینگ پر ہم نے اسٹر پر اسٹر لگانا ہے جو بانی کروار کر اسٹر ہوتا ہے لیکن پر ہم لگائیں گے اسٹر اپر ٹینپئین کا ہی لگائیں گے اور جنی میں جنیاں میں ہمیں استعمال نہیں کرنا پھل کل ہم نے اسٹر لوکل میں استعمال کرنے کی تو ہم نے اسٹر سپر لوکل لگائیں گے لوکل میں استعمال کرنے کا نصر یہ تھا کہ ڈالس میں بڑا زیادہ کماز کرنے گے مرک کی مقارے پر جوڑا رکھیں گے اور جو ہے اگر اسے ہم جنیون میں چیار کریں تو اس میں ایڈیاس تھوڑا کنورٹ کریں گے اور جو اس کے مکملی طور پر اچھے سیٹے کے کنورمیرن استعمال کریں گے اسی پرینٹ لے کر رہے جنیونی بھی ہے ہم نے اسے استعمال کرنے کا طریقہ تھوڑا الگ کر لینا اور یہ پرینٹہ ہمارا ماشاءاللہ دل کو ریڈی ہو جائے گا جنیون کی لک دے گا جنیون کے سپر جاسے کمک آگے قدر کی شینی اور قدر کی چمک آپ کے سامنے ماشاءاللہ یہ دیکھیں کیسی لک کا یہ کیسی شینی گا جنیون پینٹ آپ کو نظر آ رہا گا کہ جیسے یہ جنیون پینٹ ہوں مگر یہ جنیون پینٹ ہم نے نہیں لگایا ایسا پینٹ آپ ڈیکو میں بھی اس کے اوپر استعمال کر سکتے ہیں بازار سے بڑی آسانی سے ڈیکو پینٹ مل جاتے ہیں تو اب ہم اسے لگائیں گے بٹھی میں بٹھی میں خوشک کرنے کے بعد اس کو ہم نکالیں گے تو اس کے اوپر ہم لگائیں گے سٹیکر سٹیکر بھی آپ کو دکھاتے ہیں کس کمپنی کا یہ سٹیکر ہے جی دوستو یہ سٹیکر ہے سیونٹی دس مادل کے اور یہ ہے سیونٹی چھ سات آٹھ مادل تک یہ سٹیکر چلا ہے سیونٹی کا جی ہم نے اس کے اوپر لگانے ہیں اب شروع ہوتا ہے عمل اس کے اوپر ہم نے سٹیکر لگانے ہیں ٹینک کی ہمارا ماشاءالک بلکل خوشک ہو چکا ہے چمک اور دانی کی چمک آپ کو نظر آ رہی ہوگی ایسا پینٹ آپ بھی لگا ساتے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے آپ پینٹ گرمر بھی استعمال کر ساتے اگر آپ کے پاس گھن کی سلط موجود ہے سٹیکر لگانے کا عمل شروع ہو چکا ہے ابھی اس کے اوپر ہم سٹیکر لگائیں گے یہ دیکھیں بڑی آسانی سے سٹیکر یہ پٹ ہو جائیں گے کوئی بھی ہمیں اس کے اوپر بڑی آسانی سے اس کے اوپر لگ جائیں گے یہ دیکھیں سیونٹی داس مارڈل کے پہلے ہم نے سیونٹی سکس مارڈل کے لگائیں بلکل ہم ماشاءاللہ بلکل ریڈی ہو چکے ہیں یہ مونگرام ہیں عام والے مونگرام ہیں اچھی طرح ہمیں اس کے اوپر لگانا ہے اچھی طرح اس کے اوپر پیسٹ کریں گے امید کرتا ہم آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو لازمی لائک کیجئے گا سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کے بٹنوں کو لازمی پریس کر دیں یہ دیکھیں دونوں فیولڈوں کے ماشاءاللہ ہمارے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں سیونٹی داس مارڈل میں اور سیونٹی سکس مارڈل میں دوگارہ ہمارے چینل پر نیو ہوتا ہے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئکن کے بٹنوں کو لازمی پریس کریں ہماری ایسی ہی ویڈیوز آتی رہتی ہیں لیمینیشن کے حوالے سے موڈیفکیشن کے حوالے سے اگر کوئی کام ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہماری لوکیشن ہے اڈا جنڈی علی بنگلہ تحصیل میں چنوزیلہ خانیوال علی موڈیفکیشن کے حوالے سے دکان کا نام ہے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اوکے اللہ حافظ دعا میں جاتا